ہماری بٹیاں گھر کیا ہونے جا رہی ہے خوشی کا موقع ہے کل میری بٹیاں کی شادی ہے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں میں نے زارہ سے بادا کیا تھا کہ چاہے اس دندگی کا کوئی بھی مقام ہو میں اسے کبھی تنہاں ہی ٹھولوں گا میں اسے اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ان کو یقین ہے کہ میں بدباکت ہوں ان پر انوں کی طرح خود کو آزاب کر دے تو آپ ہی ملے گی زندگی بھی پر انہاں ہی ٹھولوں گا پر انہاں ہی ٹھولوں گا پر انہاں ہی ٹھولوں گا اور دیکھو تو مائیوں کی اس جوڑے میں میری گوڑیا کتنی حسین لگ رہی ہے ماشاءاللہ چشمیں بطور بوہ یہ آپ کے ہاتھ میں کونسا جوڑ ہے ارے بٹیا آپ کی سسورال سے آیا ہے آپ کی بارات کا جوڑا بوہ آپ جانتی ہیں نا مجھے یہ کلر بلکل بھی نہیں پسند مجھے ایان سے کہا پیتھا کہ مجھے تھی برائیڈل سے جوڑا لے کے دے مجھے پکچر پہ بھیجی تھی ارے میری بچی ایسی باتیں نہیں کرتے اللہ ماف کرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شادیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں مجھے بٹیا آپ تو جانتی ہیں اس کی ماں رازی تھوڑا ہی ہے بھیجوائی نا دیں آپ کو آپ کی پسند کے جوڑے وہ تو ہر وہ حرکت کریں گی جس سے آپ تنگ ہوں ارے یاد آیا شادی اور الگ گھر ہے تمہیں سارے کام ہیں میں پھر آتی ہوں ٹھیک ہے وہ ابھی نہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے میں آیا ان کو میرےдаچ کرتی Grand سجاہی تخری철 گوہال تک ان کو سجاتی رہیں گی مہمان آنے والے ہیں لے کے جائیں نا جنھی کریں میں آیے ہوں کیا تم ابھی تک ہو تم نیچے جاؤ نا کون اسکتبال کرے نا انہوں ہوگا سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہاں چلے جاتے ہیں سب کہاں ہے یاں اتنے سارے کام رہتے ہیں میں تو یہی ہوں تم لیکن اچھ بات پیاری لگ رہی ہو تمہیں دیکھ کے بلکل اپنی مائیوں یاد آگئی آپ دے کسی سے کب نہیں لگ رہی اچھا میری بات سنو ساری ارینجمنٹس ہوں گی میں نائل کا ہے تیار ہوئی کی نہیں اے وہ تیار ہے لیکن آپ کا بیٹا زید کر رہا ہے کہ اس سے تیار ہو آج تو بچاری دلہن ہے آج تو چھوڑ دو سے جانتے ہیں نا وہ سارے کام معنی سے گرواتا ہے اے اے نوہ اسے بہر اٹاش دو گا اچھا بات سنوہ میں نیچے ساری تیاریاں دیکھنے جارہی ہوں بدمزاج اورہ تھا نا ایان کی ماں جانتے ہیں جائے گی میرے آجائیں آپ بھی آنو 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 ہاں جی مو مٹھا کرو ایسے اگر بہا بتاؤ مانو نا مانو لگ بلکل بندریہ رہی ہے برس کبھی کرو نہیں کیا مجھے کبھی کے پر آیاں کا سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا تو ہی شکل دیکھ گیا جیسے میں آپ کو دیکھتے ہیں مجھے نا بلکل کارٹون جیسے لگتے ہیں اچھا بھری بات مانی ہی اسے نہیں کہتے ہیں بات سوک جو بھی ہے میری بیگم سامنے بیٹھی ہیں میں جیسا بھی لگتا ہوں اسے پوچھا سارا آپ کے تو بات ہی نہ کریں نہیں تو آپ سے عشق کرتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے بائی دو وے فر ایر قرد انفرمیشن مجھے اپنی گوڈ لکس میں کچھ زیادہ شک نہیں ہے وہ تو آپ کو زیادہ پی سٹ کے دی چکیں آپ نے محبت کا ایسے اچھا اچھا اب جو پوکے بیچوں تمہا دیو چرچڑی ساس آئی نا تو بہت چھوک چاکے مجھے لیرن کو آنے کے لئے آنے وادی ہوگی موسیقی ایان بیٹو ریماؤ رسم کر لیں اللہ نسیب اچھے کرے بس نسیبوں سے ایڈر لگتا ایسا نہیں کہتے رہیلان اللہ ان دونوں کے نسیب اچھے کرے یہ دعا کرو اللہ میرے بیٹے کے نسیب اچھے کرے زارہ بیٹو آپ آئیے نا رسم کر لیجئے اچھا بھئی رڑکیوں اب ہم نیک مانگیں گے آیان ملک سے پورے پچیس ہزار روپے یہ دے گا پیسے والا لڑکا ہے یہ لیجئے آپ بھی کہ یاد کریں یہ کیا صرف ہزار روپے اتنی پیاری دلھن دے رہے ہیں آپ کو پورے پچیس ہزار نیک لوں گی میں مانگتی رہو مانگتی رہو پیسے بھی دے دے گا اور ساری زندگی بھی پالتا رہے گا مانگتی رہو مانگتی رہے ہیں رہے ہیں آنٹی یہ تو رسمیں ہوتی ہیں نیک کی مجھے رہے ہیں آپ لیں سامنے دیکھے سب تصویر کچھ بائن اچھی سی سمائل اپنی اچھی لگتا ہے ماشا را کل دے میرا بچہ بزارہ آپی اتھر آئیں میرے پاس بیٹے کیا ہوا یان یہ نہیں گاپ کا اچھلی مام کے سامنے میں زہرہ آپی میں آپ کا مان رکھنا چاہتا ہوں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں پلیز رکھ لیں یہ نہیں گاپ بات میک کے پیسوں کی نہیں آیا خوشی اور مان کیا تو زہرہ آپی میں آپ کا مان رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ نگ لینا پڑے گا اچھلی ہماری مام نے ایسی بات کی نا میرا موت آف ہو گیا چھوڑے نا زہرہ آپی زہرہ آپی زہرہ آپی زہرہ آپی مام تو پتہ نہیں کیوں اس کا در عجیب ہوتی جا رہی ہے آپ پلیز ان کی باتوں کا ماند مت کیا کریں اب کیا ماند کرنا اب تو رشتہ پکا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے پر یہ نگ آپ کا ہوگا اور آپ کو رکھنا پڑے گا حالکے مام نے سن دیا تو پھر تماشا کر دیں گی میں آتی ہوں گھڑی کہاں گئی میری امتیاز امتیاز جی چھوٹے صاحب تم نے کہا تھا کہ میری چیزیں سب سامنے رکھ دینا گھڑی کہاں ہے یار میری ابھی تو یہ آئیں پہ پڑی تھی چلے میں دیکھتا ہوں جلدی کرو یار میں سے تیر ہو رہی ہے یہ رہی ہے آپ کی گھڑی صاحب شاہباز اچھا سنو کیسے لگ رہوں میں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن آپ بہت جلدی نہیں تیار ہو گئے ایرے بے وکوف برات سے پہلے فورٹو شوٹ ہوتا ہے اور میں وہیں سے سیدھا برات بینیو جاؤں گا پر ہاں سنو میری آنے سے پہلے میری کمرے کو اچھی طرح پورو سے سجا لنا اوکے جی چھوٹے صاحب میں ہوں نا ایسا سجاؤں گا کہ آپ کو پساند آئے گا شاہباز چلو ٹھیک ہے تم جاؤ جاؤ تو میں بھی آتے ہوں تابی ہماری بڑھیا تو آج خزب ٹھا رہی ہے چھوٹنا بولے سارا پی واقعی پیاری لگ رہی ہے مجھے یہ ڈریس میں بلکل بھی تسنی ہے ڈریس کیسا بھی ہو شادی کے دن ہر دن پیاری لگتی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بھے واہ واہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے ہماری بیٹی بھے جیتی رہو جیتی رہو خوش رہو سایہ جان آج میری شادی ہے اب مجھے دعا نہیں دیں گے جہاں اتنا کچھ دیا ہے وہاں دعا نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے لیکن تمہاری ماں نے میرے دامن میں صرف نفرت بری ہے اور میں بھی نفرت کے بدلے میں نفرت کا سعودہ نہیں کرتا میں جانتی ہوں کہ میری ماں کی طرف آپ کا بہت حساب نکلتا ہے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی سیادتیوں کا حساب مجھے دینا ہوگا سیادتیاں ظلم کہو ظلم نہ جانے زندگی کی کتنی راتیں بھوکا سویا ہوں لائب لیڈی سے واپس آتا تھا تو اکثر گھر کا گیٹ بن پاتا تھا کبھی نے یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ سکندر کیسے ہو کبھی میرا کھانے پر انتظار کسی نے نہیں کیا تھا اور چھانا ہوں آج اس کی شادی ہے آج کے دن تو دعا دے کے رخصت کریں ہاں خوش رہو خوش رہو خوش رہو اور یاد رکھو اپنا گھر برسانے کی کوشش کرنا اپنی ساز کی کڑوی کی سیلی پاتے سن کر واپس آئے جان کے در پر نہ آ جانا was کیا تو ہوا بھی دیار ہوگی جلدی کریں بہتاں جلدی کروں بہت آ پاتے ہیں آپ نے کہا ہے تمبے آج وہ دیار ہوگی ہے ٹا ہی ٹا ہی ٹا مجھے کیا بردان بھای لیزنگوں کو کچھ دیرے کے چینی سے روح نہیں ہے کیا 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 آپ کو اس 각 کر رہے ہیں سلپال تو غیڑی وی یہ ہے نے آپ کو سال سباغ دے تھی ہے آپ کو ہاؤں سباغ دے تھی ہے آپ کو Sherati ہے 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 五ز ہے فرسان آیان فرسان آیان تیسا 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 فرسان رکھتا بھی تیسا تیسا تائے جان دعا کرو بھیٹا زارہ اور بجدان کو کچھ نہ ہو دعا کرو ڈاکٹر صاحب زارہ اور بجدان کیسے ہیں جی الحمدللہ آپ ان کی جان خطرہ سے باہر ہے سیکس کوٹ یان ملی کے ساتھ کون ہے میڈم ام سو سوری ہیس نو مور کیسے اپنی وفاوں سے انکار کروں میں کیسے اشک کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاوں سے انکار کروں یہ کیسا سے تم جو ہے نلو کے حال دل نہ ہو بیا اٹھ اٹھ میرا بچہ منائل منائل بیٹھا اٹھ اٹھ تو ڈرائیور کے ساتھ گھر چل بیٹا وہ تجھے گھر تک چھوڑتے گا ابو کیسی طبیعت ہے بیٹا میں ٹھیک ہوں واجتان کا ہے واجتان ٹھیک ہے بیٹا تم فکر نہ کرو منائل 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 کو لے کے گئے تھے نا مجھے یاد ہے وہ لوگ آئے تھے اور مناہل کو لے کے گئے تھے اببو انہوں نے نا مناہل کو اور آیان کو مار دیا مجھے پتہ ہے ان کو شوٹ کر دیا اببو بیٹا وہ سب خریر سے ہیں مناہل اپنے گھر میں ہے اور وجدان خریر سے ہے تو وجدان کے باس لے کے چلے نا مجھے نہیں بیٹا ابھی نہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وجدان ابھی کچھ دن انڈر ابزوریشن رہے گا ہاں تو میں لے کر چلتا ہوں ہاں مجھے لے کے جائیں گے نا ہاں بیٹا لے کر جاؤں گا اپنے بیٹی کو ضرور لے کر جاؤں گا اچھا اچھا میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں تو میرا ویٹ کرو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں آیاں کی پات میری سارے ارمان ختم ہو چکے کاش بی بھی اس کے ساتھ ہی مجھے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرے انسان مجبوری میں اپنی تقدیر کے آگے سر چھکاتا ہے تم بھی اپنی تقدیر کے آتھوں مجبور ہو میری اندر گھٹر نظارہ آپ بھی وہ لوگ کے سب تانے وہ ہے کہ گلاوز وہ ہے کہ کروا تنس میری سامنے تچائی بن کے کھڑا ہے میری بچ بکتی مجھے ہر موڑ پر آئینہ دکھاتی ہے مجھے تو ہمیں آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں پتہ ہیں ان آنسوں سے نا انسان کے اندر کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے ایک آنسوں ہی تو ہے ہمارے پاس چند پر اختیار ہے ہمارا تمہارا اگر دل چاہتا ہے نا رونے کا تو تم دل بھر کے رولو تمہارے سارے غم تمہارے آنسوں میں پہ جائیں گے کس کس غم کو رونگی ماں باپ کے چلے جانے کا غم حیان کو کھونے کا غم دھپنے ہونے کا غم میری غم کیسے میری آنسوں کے ساتھ بہس سکتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب بہت حفظ ہو جاتا ہے نا تو بارش ہونا بہت ضروری ہوتی ہے دیکھیں بارش کے بعد ہر چیز اجلی اور نکھنی نظر آتی ہے ہمیں جب تمہاری آنکھوں کے آگے سے ان آسوںوں کا پردہ ہٹے گا نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو تمہاری ضرورت ہے تمہاری ایک مسکرات کے محتاج ہیں میری بات مانتی ہونا دے ناسوں کو پوچھلو میں کیسے یشک کروں میں تم کو یاد کروں موسیقا موسیقا موسیقی کیا ہوا؟ سر میں دردت ہو رہے ہیں موسیقی یہ ٹھیک ہو جائے گا چانتی ہو ایک کمپینین کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے اس بات کی اہمیت کنداز مجھے اب ساتھ ہو رہا ہے آپ بھی میرے لئے بہت اہم بتائیں اس دن مجھے لگا تھا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا یہ بات میں سے ساری رات سونے نہیں دیتی اس خوف سے میں ساری رات چاکتی ہے اس خوف کو دل سے نکال دو اب میں یہی ہوں تمہارے ساتھ تمہارے پاس وہ بس ایک حادثہ تھا جو گزر گیا ہے کیا وہ ایسے کم دیکھ رہی ہو یقین نہیں آتا تو یقین کر لو تمہاری محپت نے میری موت کو آنا دیا اپنی محپت پہ تو یقین ہے نا تمہیں آپ میری محپت اور آپ کا ہونے ہی میرا یقین چلو لیٹ جو میں سر دباہ دے سب چکو چکا سب چکو چکا ہلو Allaikum salam جی ہاں اچھا لیسن آپ اسے ٹھathko روم میں واٹھایے میں بھی آرہی ہوں فوراں پک کرنے تنک کیو موسیقی موسیقی کیا ہوگیا میڈم؟ روڈ کے بیچ میں کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ بتا نہیں میں کون ہوں موسیقی بھائیو 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 آمیوں 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 زارا زارا میتب دیکھو تم ٹھیک تو یہاں کیا کر رہی ہو کہاں تھی میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں میں نے کتنے کونس کیا رہی ہو کہ تمہیں چھوٹ تو نہیں لگی تم اس انسان چگہ پر کیا کر رہی تھی کون ہے آپ سارا میواجدان میں آ کیوں آئی تھی ہاں یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہا کیا کری اس انسان چگہ پر ہاں مجھے کتنا پریشان کر دیا تھا میں تمہیں کب سے ڈھونڈ جا رہا ہوں ہر جگہ چیک کیا میں نے پلیس دونٹ دو دو دس اگر چھوٹ موسیقا 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 موسیقی موسیقی جی بجدان بھائی ہے گھر پر جی وہ تو گھر پہ لگی آپ ہوں میں رامیس ہوں ان کا کازن اندر تو اندو یار سر اسرہ میں الاؤ نہیں ہے کازن ہوں ان کا اچھا ایک منٹ موسیقی 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 خیلو لالا موسیقی 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 فالکر اسلام آپ کان کان سے آیا کسے ملنے آپ کو مجھے اندر توانے دیجئے میں باتاتا ہوں آپ کو سف کچھ حلو لالا ایک میں ہے پہلے پہ تالوک تو کرا ہے اور لالا اپنی اندر کسے آنے دیا آپ کو مالوم نہیں ہی چھوشے حالات کتے خلاب ہیں اسکیوز می مام آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں باشدان بھائی کا کزنوں میری ابھی انسے فون پر بھی بات رہی اسے فون پر بات رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کی آنے کتے نہیں پتایا تھا پاپوہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں پتایا باٹ وہ آ رہے ہیں اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آسکتا ہوں اچھا آئیے تو کب چاہے میبیسے پاکستان بھائیے کس کو دز بانا دن ہوں ہے اچھا 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 بائدوے یہ ازان ہے افکورس آپ کو جاتی مجھے ملے جو گھر بہتر ہیں اور یہ رامیس رامیس میرا کزن ہے چھوٹا بھائی سمجھ تو افکورس آپ کو جاتی مجھے بائیے بھائیے بہت بھائیے آپ کو بہت زکر سنا ہے اپکا وشدان سے اکثر یاد کرتے آپ کو بہت زکر آئے ہیں اچھے بات ہو ایسے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہیں کھانے لگوا ہوں آپ لوگوں کے لیے بابی اتنی کوئی بھوک تو نہیں ہے لیکن اگر چاہے ہو جائے تو ایکشیل یوں آپ پلیز مناحل سے کہہ دینا کہ چاہے بنا دے اس کے حال کی چاہے پینے کے لیے میں کہتی موسیقی نہیں میسب کنی موقع کوئی موسیقی 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 زارہ کی چھوٹی بیگ او ایکچھلی آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لئے میں سنسٹرنگ ہو گئی نہیں سوری کی کوئی بات نہیں آپ کے لئے تو مجھنا بھی ہوں اب بجھنے بھی نہیں ہے بجھنا بھی اکثر آپ کو ذکر کرتے رہتے ہیں بھائی ہو تو پھر مجھنا بھائی جیسے ہی ہو انگوار سالی ہو تو بلکو منایم جیسے thank you so یہ تمہا thank you چاہے تو دیکھنے بھی بہت چلکھو ہے اور کسی چیز کی ضرور ہے نہیں ایکشلی آپ تم جا کے ریسٹ کر لو thank you thank you ان کے بارے میں پتا چلا تھا موت دکھ ہوا تھا ہاں بہت ظلم ہوئے بچاری کے ساتھ جی ماما نے مجھے بتایا تھا سب کچھ کافی ڈیٹیل میں نائل بہت ہی سویٹ اچھی سی محصوم سی لڑکی ہے یوں ونڈ شی وز ویر یانگ اس کے مابب ایکسیڈنٹ میں چل بسے اور فائنلی جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو این شادی بارے دن فائرنگ میں آیان ورہ حسمن ٹو بی it was really really tough بچاری کے گھر بسنے سے پہلی اجڑ گیا یوں سمجھو کہ کیا حامد تھی جوائی اور کسر بھی جی بھائی میں سمجھ جاتا ہوں آپ سے کوئی بھی ہو جو زندگی پر اپنا اثر تو چھوڑی دیتا ہے سمجھو جاوڑی دیتا ہے ببیعا دینگی دیتا ہے جی بھائی بھی ہو بیعنی ہو بقیر Fernando موسیقی موسیقی کیا موسیقی موسیقی شای بے موسیقی 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 حجیب انسانی! موٹھا کے چلے آئے! شایی کہتو رہا ہوں! آپ سے اپولجائز کر رہا ہوں! آپ جائے یہاں سے! اچھا میں جا رہا ہوں! آپ کو برا تو نہیں لگا? آپ پلیز جائے! مانہ میں دوبارہ چلا سکتا رہا ہمارا لمانا! اچھا اچھا اچھا! آپ کے ب Żo Re Matten! جی! تانکی! آپ کو برا نہیں لگا? آپ جائے! جی جی میں آپ کو صرف بیگ کر رہا تھا! چھلے کہ جار detta بھی جارا زارہ کی سے کھاتا تمہیں ریکھیں اس نے ہسنے لیکن چھوڑ صرف شاہد آپ بڑا جانسے کے لئے بس اب اب کیسس گی میری بائیو ہم نے فرسٹ دی ہے مگر خون نہیں رکھ رہا اور ہمیں پریشن کرنے پڑے گا دیکھیں میں ساری فرمالٹیز پوری کر دوں گا آپ پلیز پریشن کرنے میں دیر مت کرنا اچھلی مجھے یہ سوسائیڈ کیس لگ رہا ہے اور ہم بغیر پولیس کنفرم کے یہ کیس نے دے سکتے پلیس یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں چیز گوئی توہر مینٹل ڈیسورڈر اس کا ذہنی تبازن ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے اچھلی کمال حسن کی پیشن ہے جو کسی ہوسپل میں ہوتے ہیں یہ کچھیں خیلی کنفرم اچھلی کنفرم کلے پھر آپوٹ کرتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کہ یہ کچھ ہے وہ کچھ ہے زہرہ نے اپنی کلائی کی راگ گار لی تھی خون رکنی رہتی جو لیے آپوٹ کرنے پڑے ہیں اوہو کیسے کارٹلی تم لوگ وہ نہیں تھے روک نہیں سکتے تھے بابا ہم سب وہیں تھے یہ سب کچھ بہت اچانک سے ہوئے ڈاکٹرز کو ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے اس نے خود کچھ ہی کوشش کی ہے وہ تو ڈاکٹر کامال کی وجہ سے انہوں نے کیس لے لیا بہنہ تو ایڈمیٹ ہی نہیں کر رہے تھے ڈاکٹرز ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا تھا تایا ابو ان کی ایک ہاتھ میں چھوڑی اور ایک ہاتھ میں فیپ تھا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے چھوڑی کلائی پر رکھ لیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اور روکتی وہ اپنی کلائی کارٹ چکی تھی میں تمہیں بہا بیچ کر یہ سمجھا تھا کہ تم اس کا خیال نکھ رہے ہیں باب اس میں اس کا کوئی کس ہو نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں پتہ چلتا وہ کیا کہی وہ اپنی کلائی کارٹ چکی تھی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سے بھی بتاتے ہیں وہ کہنے شیر میں پائے آپ ڈاکٹر کھریا آپ ڈاکٹر کے چیزیں کیا؟ 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 شیئر بھی فائد اور لاکھ لکھ شکر سارا 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 کیسی ہے تمہا؟ میرے خات پہ کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ میں نہیں بس چھوڑا سا کٹ لگا تھا بس موسیقی 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 کیا؟ 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 موسیقی بشارہ موسیقی میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں کیونکہ انسان کی آنسو اس کے جاتی اختیار میں ہوتے ہیں پوچھ ایسے جائے باہر ہے سارا بھی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میں بجدان بھائی نے بتایا تھا مجھے کہ ایان کی موت اور زارا بھائی کی بیماری کو آپ نے جس حوصلہ اور احمد سے ڈیل کیا ہے پچھ سمیز ہے میں اتنی مصبوت نہیں ہوں رامس ایان کی وجہ سے کئی بار ٹوٹھی ہوں کئی بار مجھے لگا کہ میں اتنا خمسین ہی پاؤں گی مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے ہر بار مجھے سارا بھی نے سنبھالا ٹوٹھی ضرور ہوں لیکن بھکری نہیں ہے کیونکہ بھکرتے وہ ہیں جن کی فیملی نہیں ہوتی آپ کی فیملی ہے آپ کو سنبھالنے کے لئے سارا بھی میری کل کائنات ہے میں انہیں سال میں نہیں دیکھ سکتی مجھے سارا بھی میں اتنا خمسین ہوں ایک بات بتاؤں آپ کو کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ غم بولا سکے اب چاہے وہ سیکرٹ کا ہو چائے کا ہو یا اپنی یادوں کا کہنے قدر انسانہ شرف المکلوقات ہے اسے پرولمز خود دیل کر لینی شاہی ہیں لیکن ان بے جان چیزوں پر بھی ریلائے کرنے لگتا ہے لیکن ان سب میں سب سے بیس نشہ ہے چائے کا اس لئے میں آپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لائے پلیز چائے کڑوی بنایا آپ نے لیکن چائے ضرور کڑوی ہے لیکن بات تو میٹی کی ہے اور روتیو یہاں کو اسا دے اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہوتی آپ یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں بلکل لیکن آپ یہ نیکی کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کو صرف ہنستہ مسکراتہ دیکھنا چاہتا ہے میرا دل مر چکا ہے رامیس اور مراوہ دل کیسی قبرستان کی طرح ہوتا ہے دیکھیں منائی درخت اگر قبرستان میں بھی لگاؤ تب بھی وہ چھاؤں ہی دیتا اور قبرستان میں پھول بھی کھلتے ہیں آپ تو ایک چیتی چاکتی خوبصورت انسان ہیں آس پاس دیکھیں زندگی آپ کی منتظر ہے میری باتوں پر غور کیجئے چلتا ہوں مر آپ نے پھول دل چلتا ہوں باتوں پھولد آپ کو یہیں چھنا لگیں آپ سب کے ساتھ کھیں گے آہ نی ہم لکھ بھی آرہے ہیں ہم نکھ سارے ملک ناشتہ کریں منی خلال میں چیز آملیٹ کھونگا آجو میری چاند ہم ملکے چیز اوملٹ مرہا تھے میں جلدی سے کپڑے چینج کرنے دوں آئین کپڑے ادھر ہی پڑھیں گے نا آہا سامنے ہی ہے سیگے میلا سالم عورت مجھے مل رہا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کر کے بلیوں کو کھلاؤں گے کیا وہ زہرا سب ٹھیک تو ہے کچھ نہیں چیزیں گریتیں اٹھا لی میں نیچے جا رہی ہوں آپ با چاہیے گا مانی خالا نانا کاؤں ہے وہ اپنے ڈومیں اوپر ہیں بیٹا مانی خالا میں نانا کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جاؤں میں تبتے کاملٹ کنا رہا ہوں ہاں کیا کرے مانی؟ ہاں 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 آپ نے جائرہا کیا ڈکلام و ملتا ہے آپ نے جائرہا کیای چاہئے ٹھکا ہے آپ نے ت talvez ایک کرنا ہے ایسا ہی جائرہا دライ تو تอก wound آپ کچھیں وہ کا اطلا它的 بھی ذریجہ فیرار صالبہ ابوو مجھے در دور ہے داکٹر صاحب ہی ٹھیک تو ہو چاہیگی نا انشانلہ Don't you worry she'll be fine لیکن یہ میں آپ کو بہر تک چھوڑاتا ہوں اچھا باتا باسم راکھے باسم راکھے باسم راکھے بی بی جی وہ کچن کا سامان ختم ہے اچھا تو لیا یہ نہیں جی وہ سارا بی بی خود لاتی ہے مارکٹ سے کیا کیا لانے یہ لیسٹ کب تک چاہیے آپ کو آج ہی منگوا دیں می بی جی چلی میں کچھ کرتی ہوں اسلام علیکم مارکم اسلام کیا آنے کیسی ہو ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک زارا کمرے میں ہے جی اپنی روم میں ہے سنیں یہ خیرون نے لیسٹ دیا ہے سامان ختم ہو گیا ہے شاپنگ تو موستی زارا ہی کرتی ہے میں خود نہیں جا سکتا بگز میں زارا کو اس کنڈیشن میں کیلے نہیں چھوڑ سکتا جی پھر کیا کریں پھر اسلام علیکم chnی شاپنگ یہ کون ہے ممم یہ آپ ہوں جب ہم فن لائن گئے تھے نا تب یہ پکچر لی تھی اور وہ پکچر جب ہم سی ویو گئے تھے اور یہ لاسٹ پکچر بابا نے تب کیپچر کی تھی تب ہم کہاں گئے تھے ہم لوگ پکنک پہ گئے تھے پکنک پہ گئے تھے ہیلو کیسے بات کرے ہو ماما سے سمجھایا تھا نا آپ کو ماما ہے آپ کی یہ پکچر یاد ہے آپ کو جب ہاتھی نے پہلا قدم اٹھایا تھا کتے شوک سے بنوائینا ہم لوگوں نے موسیقی 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 سارا آپ کے لئے جیوس لائیوں نہیں پینا تھوڑا سا پی لے سوہانا تمہیں کمی پینا سمجھ میں نہیں آتی میری بات کتنی وار کہا کہ تم مجھ سے ہمیشہ دور رہنا تمہیں پتا ہے وجدان کو میں نے مارا ہے اور وہ جو تمہارا آیاں ہے وہ بھی میری وجہ سے مارا ہے سوڑا دیری جاتا ان میں نے باتا want سوڑا دقا کھانٹا کھانٹا مارے کھانٹا 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 تو ان آپ کا ہے بو carriers بوہ ارے میری بچی کیا ہو گیا آرہ پکتے بھی ٹھیک نہیں ہیں بوہ یا الہی میں مزار جا رہی ہوں ارے میری بچی سنو تو سہی ایسے تھوڑا ہی جاتے ہیں اکیلے رامس بٹیا کو مزار پہ لے جاؤ بٹے ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں اس خلیے میں تھوڑا ہی جاؤ گے شلوار کمیز پہن لو وضو بھی کر لینا جی بوہ شاباش آج ہو میری بچی میں چلی جاتی نا ارے چلی جانا نا کوئی ساتھ تو جائے تمہارے ایسے اکیلے تھوڑی جاتے ہیں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا سے تم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا سے تم جو ہے نیلا کہ حال دل نہ ہو بیا جو ہے نیلا جلا دیتا ہوں گا نہیں میں کر لوں گی اسے اتنی تھے صفوں میں جلیں گے ہم لوگ ہیں نا انہیں بھوچھنے نہیں دیں گے اسے یہ چراغ جلاتے کیوں یہ منتوں کی تھی ہیں لوگ انہ جلاتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے اندھیروں سے تھک چکیا ہوتے ہیں تکتیر سے ہارے ہوئے لوگ پکہ یقین ہے کہ آپ کی یہ منت پوری ہوگی بلکل علاقے گھر اور ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹنا میری یاد تو بلکل خالی ہاتھ آپ بھی کچھ مانگ لیجئے جیسا کہ سارا بھی صحت ان کی زندگی بس وہ جلنے سے ٹھیک ہو جائے میں گھر آباد رہے آپ بھی دعا کیجئے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا سے تم جو ہے نلہ کہ حال دل نہ ہو بہیا یہ کیسا سے تم جو ہے نلہ کہ حال دل ماں ہو بہیا کیا مانگا مناہل سارا بھی کی خوشی اور ان کی زندگی بلائی کی جانب اٹھائے گئے قدم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے وانزل خود بخود ان کے سامنے آجا دی موسیقی تم کو یاد کروں کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں موسیقی 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 آل ٹھیک ہے تو میں بات کرلوں گا نا ان سے جو برکل ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک رامیس مجھے لگتا ہے کہ آپ مستن نرااز ہیں اگر آپ کو مرکور بری لگی ہے کہ مرکور بری لگی ہے کیا تھا؟ اوپیسلی بورا لگا میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ان سے لڑتے اور بات مزید پڑتی اور جہاں تک لوگوں کی بات ہیں تو میں آدھی ہیں ان سے باتوں کی لیکن آپ آدھی ہیں لیکن میں نہیں انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پہلے آگیا ہوتا ہوں تو اس سب کی نوبتی نہیں آتھی کیوں؟ آپ اے آن کو مرنے سے بچا لیتے ہیں؟ نہیں لیکن میں آپ کو بچا لیتا ہوں آپ کو اس سے ہمدردی ہے میری فکر ہے یا پہ پریشانی؟ نہ ہمدردی نہ فکر نہ پریشانی لیکن میرا جو احساس ہے آپ کے لیے وہ اس سب سے بڑھ کر ہے لیکن منائل میں مفروزوں میں بلیب نہیں کرتا میں پریکٹیکلی آپ کو انحالات سے نکالنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک مفروزہ ہے لیکن بتا نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ جو بھی میری سندگی میں آتا ہے اس سے میرے نحوسر کے دھوب سہنے پٹ لیا ریلی ساری توسے منائل لیکن میں اس سب میں بلیب نہیں کرتا کیا ہوتا ہے وہ پہنتے ہوئے چوری ٹوٹ گئی تو شوہر اچھے سے بات نہیں کرے گا مہندی کا رنگ نہیں آیا تو بچھوکن ہو جائے گا I mean please it's really stupid but I do not believe it really sorry آپ کو نہیں لگتا کہ میں منحوس ہوں بالکل بھی نہیں ہا مجھے یہ سرور لگتا کہ آپ پھوڑی سی بے وکوف ہیں دل اور دماغ کا کنیکشن تھوڑا ہوت آج تک کبھی کسی نے اتنا کنسنس جو نہیں کیا جی سمجھ میں نہیں آتی رامس آخر آپ چاہتے کیا ہے میں آپ کو چاہتا ہوں ملائے مانی خالا اب آپ مجھے پکڑیں گی ہا دیو بیٹا کھانا کھالو نہ پھر ہم پکڑ پکڑائی کھیلیں گی مانی خالا پکڑے نا اگر میں نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ کھانا کھائیں گی جی پکا پکا ہا دی چلے وہ کھانا کھائیں سوری مانی خالا آپ میری باجہ سے گیر گئی ہاں ہاں گیری جاتی اگر میں نہ سنبھالتا تو تینکیو سنبھالنا تو میں انہیں ساری جندگی کے لیے چاہتا ہوں اگر یہ چاہتا ہوں حادی چلو اب کھانا کھاتے خالتا ہوں اگر میں نے بات نہیں مانو گی نا تو میں نراغ سوچوں گی سونی مانی خالا اگر نہیں کروں گا بس آیا تو میں میں آدھی کے لئے تھا لیکن اگر آپ کو دوبارہ سے گرنے کا کوئی ارادہ ہو تو آئی کن ویٹ میں آئی کن ایسیس اچھا نہیں نہیں ہے کوئی ارادہ تو آئی کم لیٹر بھائی آدھی کتنی مختلف ہوتی ہیں یہاں کی لڑتی ہیں کتنا بڑا سوک مناتی ہیں اپنے محبت کے پچھڑنے کا شاید یہی خاصیت ہے اس دردی کی یہ ہمارے دین کی مگر یہ خوبیاں یہاں کی لڑکیوں میں ہی پائی جاتی ہیں ساری دنیا کو میرے دل اب یہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا کسی زدی بچے کی طرح اٹکیا ہے منائل پر بے خبر ساری دنیا کو بڑھنا چاہتا ہے آنسو ہے یا یہ سہلاب ہے ہائے ہائے آپ واپس آ رہے ہیں جی مرحل میں نے سونا ہے کہ لڑکیوں کی سکسنس بہت تیز ہوتی ہے اگر انہیں کوئی پسند کرتا ہو تو انہیں پتا چل جاتا ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے یہاں آپ کی اور میرے لاب اور کوئی ہے جے آپ اپنی پسندیتی کا احسار بہت پہلے گر چکے ہیں اور اس کا جواب آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دی ان حالات میں میں آپ کو کیا جواب دوں مجھے کچھ وقت چاہیے دیکھیں منائل میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں اور اس بار میں اپنے پیرنٹس کو لے کر یہ ہوں گا پھر جاتا ہی میں ان دونوں سے بات کر لوں گا ایوین سکندر انکل اور بھجدان سے بھی آپ کے ایسا ساتھ ابھی زندہ ہے آپ کا دل مردہ نہیں ہو اور جس دن آپ کا دل میرے نام سے دھڑکنے رگے گا آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہوگی آپ کو مجھے یہاں پہ کیوں رکھا ہوں ہے ریلاکس میری بات سنو میرا بہت چھوٹا بچہ ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا مجھے گھر جانے تو ابھی آپ نہیں جا سکتے ایرے کیوں نہیں جا سکتی جا کے تکھاؤں گی میں تمہیں کھولو ایسے میں نے کھولو ایسے مجھے دانے اپنے گھر بھٹا یوں سے شہریار بھٹا بھلاو کوئی ہے کوئی ہے مجھے بچاؤں اسے مجھے مجھے چھوڑے اب اسے مجھے کھول آپ göپیہ سے uitغاق آپ ساکھا naar ڈا اور ٹھڑاнова اور 군ظر راکھا میں ابھی آپ کے بات میں باتا ہوں کہ حسول کا نمبر ہے ہلو جی بجدان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ازارہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے یہ بات کیجئے دی ڈیس 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 judged ریلاکس کریں ہاں ابھی آپ کی میڈیسن آگئی ابھی آپ کو میڈیسن مل جائیں گی تو آپ ریلاکس کریں تب تب میں بجدان صاحب کو دوبارہ کال کر لکھا رائٹ؟ بجدان ہائے کام ہائیں گے ہاں ہائیں گے ہاں ہائیں گے ہائیں گے ہائیں گے کیسی ہو تم دیکھر تم نے بولا ہے ہمیں فوراں چلایا اچھا مجھے بتاو تمہیں ہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پرابلم بکہ رہا تو تمہیں یہ سر شیئر کر سکتی ہو چانتی ہو میں روز آتا ہوں تم سے ملنے کے لئے دیکھتا ہوں تمہیں بس تمہیں نہیں دیکھ پاتی ہو گھر تمہارے بغیر بلکل ویران ہو گیا میرا تو دل ہی نہیں رکھتا وہاں انفیکٹ کہیں نہیں لگتا کام پہ بھی نہیں بھوا بابا مناہل سب تمہیں بہت مس کرتے ہیں خاندی تو ہر وقت روتے ہی رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے بس ایک تمہیں نہیں دیکھ پاتی اسے سارا تمہیں ٹھیک ہونے ہمارے لئے ہم سب کے لئے زہرہ سمجھ رہے رہو میری بات کون ہے آپ زہرہ میں ہے فشدان یہاں کیا کر رہے ہیں میرا کمرہ ہے اٹھے یہاں سے مرنہ میں شور ماں چاہ دوں گی کون ہے آپ جائیں یہاں سے باہر زہرہ تو پلیز یہاں لیٹھوں میں میں نرز کو بلا کے لاتا ہوں جائیں مرنہ میں بہت شور کروں گی زہرہ پلیز شور نہیں کرنا جائیں یہاں سے مہینہ میں مہینہ میں ابھی نہیں رامس ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہے جب تک سارا پی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں گھر سکتی اور پھر حادی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بر اگر آپ حادی کی ذمہ داری شادی کے بعد بھی نبانا چاہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ریسٹر شورٹ تینکیو سو مچ لیکن ابھی گھر میں سب سارا پی کی وجہ سے غم ستا ہے دکھی ہے اور پھر ان کے بے گھر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو ٹھیک ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں کسی مناسب وقت کا لیکن آپ کو جو بھی ڈیسیشن ہو مجھے پلیز بتا دیشئے رامس آئی ایف سم ورک نکلتے ہیں ٹھیک ہے بابا بابا آپ بھی رکھیں نا میں نہیں رکھ سکتا مجھے بہت اتا کام ہے اب چاہو مانی خانہ کی ساتھ کھلو آجو میری جان چلے بائی حدی اسلام علیکم ایتنی رات کو فون کیا آپ نے ہاں بس مجھے نین نہیں آگی تھی خیریت نہیں کچھ خاص نہیں لیکن ایک چیز ہے جو مجھے انکمپوٹیبل کر رہی ہے وہ کیا منہیل وہی بتانا چاہتا ہوں اسی لئے تم سے کئی باہر ملنا چاہتا ہوں وہ بات گھر بھی نہیں آسکتی منہیل کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے لئے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے رامس میں ابھی بھی تنہا ہوں اور ابھی کیا میں تو ہمیشہ سے تنہا ہوں ایسا کیوں کہہ رہی ہے منہیل میں ٹھیک ہی رہی ہے رامس آپ اپنی محبتوں کے در مجھ پہ کھول رہے ہیں اور میں آنے والی محبتوں کے لئے ہر راستہ بند کر چکی ہوں میں نہیں مانتا محبت تو اپنا راستہ خود بنا لیتی رامس میری اندر محبت دم توڑ چکی ہے ہاں بیان کی صورت میں ہر جزبہ ہر خوشی میری اندر مرک کی دفن ہو چکے نہیں منہیل ایسا بالکل بھی نہیں مانت تمہاری آنکھوں میں اداسی ہے لیکن میں نے ان میں زندگی کی چمٹ بھی لے گی منہیل تمہیں کل ضرور آنا چاہیے میں تمہارے انتظار کروں دیکھو خود کو ایک موقع دینے میں کوئی برائی نہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے پلیز آجا نا ایلویٹ منہیل جی منہیل آج کی رات ہے تمہارے پاس اپنے دل سے ضرور پوچھنا کیا وہ میرا نام سنکہ دھڑکتا ہے یا ہی رامس کی پسند میری پسند ہے اگر آپ لوگوں کو رامس پسند ہے تو ہم منہیل کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں ارے بیٹیا ہمیں تو رامس نیا پہلی ہی نظر میں بھا گئے تھے اور ہماری منہیل بیٹیا وہ تو ہے ہی اتنی پیاری کہ دونوں کی جوڑی خوب جچے گی کیوں نہیں کیوں نہیں بھئی منہیل بیٹیا سے بھی کسی نے پوچھا ہے بیٹی کی رضا بندی لینا بہت ضروری ہے ہاں ہاں ہماری بیٹیا کو بھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے اور پیسے بھی یہ جو لڑکیوں کی خاموشی ہوتی ہے نا یہی تو نیم رضا مندی ہوا کرتی ہے کیوں بیٹیا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمارے گھر کے حالات شادی کے لیے ٹھیک نہیں ہم کو انسا کل ہی بارات لے کر آ رہے ہیں اب ہاں تو کیجئے ارے ہاں تو سکندر ہاں ہے تو بس پھر ہاں ہے بس آج سے منہیل بیٹیا ہماری ہوئی ماشاءاللہ مو میٹھا کیجئے مبارک ہو بھی آپ سب کو بھی مبارک ارے ارے کیا ہو گیا میری جان بیٹیا یہ پانی پیو میرا بچہ پانی پیو شکریہ رامیس کے پاپا حیات ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ارے بیٹیا اللہ کی مرضی اس میں بھلا کس کا دخل ہے آپ مو میٹھا کیجئے یہ لیجئے مٹھائی تینکیو موسیقی 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 جاؤ آپ نے حادی کو زیادہ نہیں اپنے ساتھ ہلا لیا حادی بہت زید کرتا ہے اس لئے آنا پڑتا ہے ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں بچی تھوڑا ہوں میں کوئی بتاؤ تمہاری منگنی ہے ابھی جی بلکن ابھی تک شادی کا کوئی دعوتنامہ ہی نہیں آیا میں سمجھے شاہد ابھی ہے ابھی منگنی کے ٹوٹ گئی ہے اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے زہرہ کے لئے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں سنے جواب دے دیا ڈاکٹر سے نہیں بلکت لگتا اب تو وہ ایسی رہے گی سادہ ڈاکٹرز علاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلزارہ بے ٹھیک ہو کیا جائیں گے اچھا میں چلتی ہوں آپ گھر آئیے گا کونسی والی گھر میں بیٹا تمہارے تایا کے گھر میں یا بہنوئی کے گھر میں ہمارے گھر میں یہ مطلب بے تایا جان کے گھر آئیے گا وہاں پہ تو میں آتی جاتی رہتی ہوں میں چلتی ہوں بجدان پہ انتظار کرے ہوں گے اوکے اوکے بتاہو گے ہدافیس 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 بلائیا تھا آپ نے ہاں بجدان میں نے تمہیں بلائیا ایک ماہ ہونے کی حیثیوں سے تم میری بات مانوں کے افکرس مانوں گا اب میں آپ کی طرح اتنا زدی بھی نہیں ہوں بجدان تم شادی کر لو یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بیٹا میں کہتی ہوں کہ تم شادی کر لو تمہیں اس گھر کو حادی کو سہارے کی ضرورت ہے گھر سملا ہوئے مامی گھر میں نوکر ہے گوورنس ہے سب سے بڑکے آپ ہیں بیٹا مجھے تو چلے جانا ہے آج نہ سہی تو کل سہی رہی گوورنرس کی بات تو حادی کو گوورنرس کی نہیں ماں کی ضرورت ہے اس کے لئے شادی کی ضرورت نہیں ہے مامی ابھی میں نے چار گوورنرس ایس چینج کی ہے ایک بات میں سمجھ کیوں کہ حادی کو زارہ کی طرح ماں بن کے کوئی نہیں پال سکتا سنبھال سکتی ہے ایک لڑکی ہے جو زارہ کا نیمل بدل ہے اور اس کا نام ہے مناحل کیا کیا کہہ رہی مامی مامی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے وہ میں نے اس کے بارے میں کبھی آج تک ایسا نہیں سوچا تمہاری چھوٹی بہن تو نہیں ہے نا نہ شریعت سے اور نہ ہی دنیا کی نظر سے بیٹا تم تھنڈے دماغ سے سوچو گے نا تو تمہیں میرا فیصلہ بالکل صحیح لگے گا ایک تو دوسری شادی کی ڈیمانڈ کرنی ہے آپ اور وہ بھی مناحل کے ساتھ خاتتی ہے مامی کیوں مناحل سے کیوں نہیں ہو سکتی شادی تم بھی لوگوں کی طرح اسے منحوز اور بدبخت سمجھتے ہو میں ایسا کچھ نہیں سوچتا لیکن میں مناحل کے بارے بھی میں ایسا بھی نہیں سوچتا جیسا آپ چاہ رہی ہیں تو آپ سوچنا شروع کر دوں this too much آپ کو بتائیں وہ آلیڈی انگیجڈ ہے اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور وہ بھی کس سے رامیس سے کسان ہے میرا میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہے تمہارا بھائی تو نہیں ہے نا وہ میرا کزن ہے مناحل زارہ کی چھوٹی بہن ہے میرا ایک رسپیک کا مقام ہے میں اتنی چھوٹی حرکت کبھی نہیں کر سکتا دیکھو بجدان دوسری شادی کرنا کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے اور پھر جس طرح کہ تمہارے حالات ہیں جن پر ایچانیوں سے تم گزرے وہ سب کو پتا ہے مناحل زارہ کی چھوٹی بہن ہے سالی ہے میری عمر میں اتنی چھوٹی ہے مجھ سے کچھ تو خیال کر لے ممی تمہارا خیال ہی تو کر رہی ہو اسی لیے تو میں نے مناحل کو پسند کیا ہے تو بھی میری بات کوئر سے سن لے وہ رامیس کی امانت ہے اور میں اس امانت میں خیالت کبھی نہیں کروں گا اسلام علیکم والیکم اسلام آئیے تشریف رکھیں یہ وجدان مڈے غصے میں گیا ہے کیا ہوا اسے کوئی گھر میں ہوا ہے کیا کچھ نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو وجدان آج کل کچھ جو انجرائے سا رہتا ہے نہیں نہیں وجدان ایسے مزاج کا بندہ نہیں ہے میں جانتا ہوں اسے ضرور کچھ ہوا ہوگا میں تو وجدان سے بات کرنے آئے تھا اور وہ چلا گیا وہ دراصل رامیس کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیا سوچا پس تھوڑا سا پریشانی ہے کہ حادی کا کیا ہوگا وہ کیسے رہے گا دراصل کئی دنوں سے میں بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں آرے نہیں آپ بلا جچک بات کیجئے دیکھئے میں ایک ماں ہوں اور ماں کبھی کبھی اپنے بچوں کے لیے بڑی خودخرص بھی ہو جاتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں کے مفاد کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتی ہیں جو بظاہر تو عجیب لگتے ہیں لیکن ہوتے دیر پا ہیں عجیب بالکل ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ اس گھر کو وجدان کو ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس گھر کو سنبھال لے میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات میرا اشارہ وجدان کی شادی کی طرف ہے آپ تو ماشاءاللہ خود بھی کافی سمجھدار انسان ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زارہ کے لیے ڈاکٹروں کی کیا رہا ہے اگر ان حالات میں وجدان دوسری شادی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا دیکھئے میں وجدان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ زارہ کے لیے کس قدر وفادار تھا اور ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور عورت کو زارہ کی جگہ دے گا سکندر صاحب زارہ کی جگہ صرف ایک لڑکی لے سکتی ہے اور وہ ہے مناہل سوچیں سکندر صاحب آپ سوچیں زارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ڈاکٹرز بھی پر امید نہیں ہیں اس کی طرف سے اور کسی حد تک ہم سب بھی دیکھئے آپ زارہ کی ساس ہو کر امید ہار سکتی ہیں لیکن میں اس کا باپ ہوں میں امید نہیں ہار سکتا مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ میری بیٹی ضرور ٹھیک ہو جائے گی آپ باپ بن کر نہیں سوچیں سکندر صاحب نانا بن کے سوچیں اس بچے کا سوچیں حادی کا کیا بنے گا کیا وہ اسی طرح کبھی زارہ کبھی منائل کبھی بیتان کے درمیان گھومتا رہے گا حقیقت پڑی تلخ ہے سکندر صاحب اور یہ کڑوا گون ہمیں پینا ہی پڑے گا منائل سے بہتر اور کوئی ہوئی نہیں سکتا میں اس بچے کو ٹھوکروں میں نہیں ماں کی گوت میں پربان چڑھانا چاہتی ہو وہ کچھ زارہ کی ہو جا منائل کی بات تو ایک ہی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں زارہ کی جگہ منائل کو اپنی بیٹی کی جگہ منائل کو دے دوں اپنی بیٹی کا ہستا پستا گھر منائل کو اجارنے کے لیے دے دوں یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ماں ہوں میں نے ماں بن کر سوچا ہے میرے بیٹی کی زندگی ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گئی ہے اور میں مانتی ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے خود خرض ہو کر سوچتی ہے اور میں نے اپنے بیٹے اور پوتے کے لیے ایسے ہی سوچا ہے چاہے آپ اسے خود خرضی کہیں یا محبت لیکن میں ان دونوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی دیکھیں آپ ماں ہو کر خودگرز ہو سکتی ہیں لیکن میں باپ ہو کر یہ خودگرز ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کا گھر بیٹا اور شور منائل کے حوالے کرتا آپ منائل سے بات کر کے تو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ حادی کی خوشیوں کے لیے راضی ہو جائے میں اس سے سوال کروں گے کیوں اس کی تاریخ تیہ کر رہا ہوں میں اس کی شادی کرنے جا رہا ہوں پھر اس کو کچھ خواب ہوں گے وہ لڑکی ہے اگر وہ ایک لڑکی ہے تو میرا بیٹا بھی ایک مرد ہے اگر کسی دن وہ کوئی خیر عورت گھر میں لے آیا تو آپ کیا کریں گے لیکن یہ تو میرا گھر ہی نہیں ہے میں کہاں جب کھی دیں یہاں پہ کیوں رکھا ہے مجھے میں ناہل کا ہے اور ہادی کا ہے مجھے یہاں پہ کیوں رکھا ہے اب بابا کا ہے میرے بابی آگا تم لوگ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے بتاؤ نا پتہ ہے میرا بیٹا سکول سے آنے والا ہے مجھے اس کو دیکھنا آنا ہے چیزا اببو گھٹو اببو جاؤ نا دیکھ کیا رہی ہو میرے اببو آئے ہیں اببو عمسان آراض گھٹو اببو بیٹا 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 اللہ نے مئی سن لی یہ کہتے ہیں انتوانی اے کرے گا تم نے اپنے 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 اپنےOTا و ل request و ل MAY مجھے اپنے اپنے اپنےי� Wilson بیٹا میرے سوائے باگی میرے مند دیمانی بیٹا میرے بیٹی کا گھر آباز رکھنا میرے بیٹی کا گھر آباز رکھنا بیٹا 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 بجیر بیٹا 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 وہ آپ کے آ décidé چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک وقت سے، بھائیں ملک کرو نے آپ سے دیکھتے ہیں نہیں آپ کے درے ہی تایا جان مجھے بلا لیتے میں آ جاتے کوئی بات نہیں مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنے ہے بیٹھو تم کیا سمجھتی ہو کہ زارہ کبھی ٹھیک ہو جائے گی بیٹھو دایا جان مجھے یقین ہے کہ زارہ بھی چل ٹھیک ہو جائیں گی تمہارے خیال میں تم زارہ کی جگہ لے سکتے ہو صرف اس وجہ سے حادی تم سے بہت اٹیچ ہے ایسی کیوں کہہ رہے ہیں میں زارہ بھی کی جگہ لینے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی حادی تم سے بہت محبت کرتا ہے بچہ ہے اسے نہیں معلوم کہ گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ اگر زارہ اس کے پاس نہیں ہے تو مناہل تو ہے جانتی ہو وجہدان کی ماں اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اب تم بتاؤ کہ آنے والی عورت وجہدان کو بھادی کو اس گھر کو بچا پائے گی مطلب ہے سنبھال پائے گی نہیں زارہ اپی کے جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا زارہ کی جگہ اس گھر کو اور حادی کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ تم ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ زارہ کے بارے ڈاکٹرز پر امید نہیں ہے اور ایسے میں مرد دوسری شادی کر سکتا ہے اگر وجہدان نے شادی کرنی ہی ہے تم سے بہتر حادی کو ماں نہیں مل سکتی تم اگر رامے سے شادی کر بھی لو تو حادی کے بغیر نہیں رہ سکو گی اور نہ ہی حادی تمہارے بغیر وجہدان کی ماں کی باتوں پر پہلے تمہیں راجی نہیں تھا پھر میں نے بہت غور کیا کہ زارہ کے بکھر ہوئے گھر کو بچانے کے لیے تمہاری شادی وجہدان سے تایہ چان ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کیا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں بس اتنا ہے کہ تمہاری بہن کے اس گھر کو کوئی اور عورت آ کر نہیں بسائے گی اس گھر کو اور حادی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو تو تم ہو ہم نے تمہیں پالا پوسائے اور ذمہ داری اٹھائی ہے کبھی احسانوں کا بدلہ نہیں مانگا زبان کٹ جائے میری اگر کبھی میں احسانوں کا بدلہ مانگوں میں رات پر سویا نہیں ہوں یہی سوچا ہے پھر ہم سب کا خیال ہے تمہاری شادی وجدان سے کر دی جائے تایہ چاند سارا بھی ٹھیک ہو جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گی جھوٹے بہلاوے مت دو روز بل لے جاتا ہوں اس کو وجدان بھائی کو میں نے ہمیشہ بھائی ماننا ہے بھائی سمجھا ہے نا بھائی ہے تو نہیں اور پھر تم اور زارا سکی بہنوں تو نہیں ہو جو ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی لیکن رامس منگ نہیں ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا جو ٹوٹے گا اور لوگ باتیں بنائیں گے تایہ چاند بس میں کلی رامس کی ماں کو منع کر دیتا ہوں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ سارا اپی سارا اپی سارا اپی اپی تو میرا بہت سارا تھی جسے میں اپنا ہر دکھ پان سکتی تھی باپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں میرا کلیجہ دکھ سے بھٹنے لگتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح ملے گی کیوں آیا چی آپ سے ملنے آئیے تو میلو آپ پرس اب جاؤ آپ کو پتا ہے میرا اور پشتان ملنے آئیے ملنے آئیے یہاں نکاح ہو رہا ہے جی نہیں کوئی نہیں ہے انسان کی بے خبری بھی اس کے لئے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے اور میں میرے پاس تو کچھ کہنے سننے کی لئے بھی نہیں ہے سارا آپ بھی چ roy اچھے اچھے ابExcجد aveteem کانسی آیا ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ رامیس اور مناحل کی بات پکی ہوئے سوا سال ہو گئے ہیں اب آپ خود تاریخ دے دیں تاکہ ہم لوگ تیاری شروع کریں ان دونوں کی شادی کروا کر میں اپنے فرض سے سبکتوش ہونا چاہتی ہوں دیکھیں آپ ہمیں کچھ تھوڑا ٹائم دیں کچھ مسئلے مسائل ہیں بس بتاتے ہیں ایک دو دن میں بھائی صاحب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے مناحل ہماری بیٹی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس اب جو بھی ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ سن کر دکھی ہو کہ ہم نے انتہائی مجبوری کے تحت کچھ فیصلے کی ہیں کیسا فیصلہ آپ اسے ہماری مجبوری سمجھیں یا مسئلہت رامیس اور مناحل کی شادی نہیں ہو سکتے یہ فیصلہ ہمیں انتہائی مجبوری میں کرنا پڑا رامیس میں کسی ایسے فیصلے کو نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے کہ لوگ سچ ہی کہہ رہے تھے یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی فکر وہ کرتا ہے جس نے کچھ غلط کیا ہو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرا بیٹا مناحل کو پسند کرتا ہے ایک سال ہو گیا ہمیں انتظار کرتے ہوئے یہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں ارے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ معاملہ ہے ہماری دو بچیوں کا سمجھے آپ لوگ ہم جو چاہیں اپنی بچی کے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں اگر اس کی مرضی پوچھنا چاہتے ہو تو جا پوچھ لو اب ایٹھے تو شریف اکھے یہ کیسے کیسے مان سکتی ہو رامیس یہ فیصلہ میرا نہیں ہے یہ فیصلہ میری بڑھوں کا ہے اس کو تو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات باننا تایا جانے بالے مجھے تو بہت احسان آتے مجھ پر تو ان کے احسان پورا کرلو پٹو کرلو بجدان بھائیسے شادی تم ایک شادی شدہ مد کو مجھ پر پاکیٹ کیسے دے سکتی ہو اس کا بچہ ہے پاکیری سے مجھے جان سے زیادہ پیار کرتا تمہیں وہ محبت ہوتا بچہ دے ہی رہی سکتا جس کی تو بکتار ہو تم نے کیا کیا یہ کیا کیا تم نے سب ختم کر دیا منائے کیوں 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 میں ابھی انکل سے جا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے سمجھ آئی تمہیں شامس تم تاہا جان سے کچھ ٹھیک ہو گئے اے نہیں چاہت کیوں کہ پیل ساتھ سے انہیں مزید دکھ پہنچے کیسے روٹ کیا تمہیں ابھی بھی انکی بڑی میرا کیا میرا دکھ میرا بھمکی تمہیں کوئی پرواہ ہے یا نہیں ہے موسیقی 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 یہ شادی صرف ایک کامپرمائز ہوگا میں نے ایسا صرف حادی کیلئے کی ہے کیونکہ میں اس کی زندگی کو مزید کامپرمائز نہیں بنا سکتا تھا میں اس رشتے کی خلیج کو کبھی پار نہیں کروں گا اور میں ہم سو سوری لیکن میرے لئے بہت مشکل ہوگا تمہیں زارہ کا مقام دینا اسے تم میری خود غرصی سمجھو ہے بے ہی سی لیکن مجھے جو اپنے بچے کے لئے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا تم یہاں منائے جے میں ڈرائیوے کے ساتھ گروسیل لینے آئی تھی اور بجدہان ہاں بھی بولو ڈرائیوے کے ساتھ آئی تھی میں ایک بات کہوں منائے لہے کم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ رامس جو کچھ بھی ہوا وہ میری مشپوری تھی ایک طرف آپ تھے اور ایک طرف میرے کاندھوں پی کرز کا پوچ کیا کرزوں کا پوچ سوٹ سامیت واپس کرنا ضروری تھا تو میں یہی پروف کرنا تھا آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ ایک مرد ہے کیا مطلب ہے مرد کسینے میں دل نہیں ہوتا اس کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہوتی میرے مطلب یہ ہی نہیں ہے لیکن میری سیچویشن ڈیفرنٹ تھی بچپن ستایا جانے مجھے پالا پوس ہے اگر ماں باپ یہ کام کرے تو کبھی بھی اس حسان کا بدلہ نہیں مانتے کیا اگر دنیا میں کوئی اور یہ کام کرے تو زندگی کی کسی نہ کسی موڈ پر خراج ضرور مانتا ہے تو کیا خراج میں اپنے آپ کو دے دو گی تم سیدھے الفاظ میں کہو تم ایک بستل لڑکی ہے اور اس بستلی میں تم نے اپنی محبت کو ہار دیا محبتیں بےرحال عزتوں پر بھاری نہیں ہو سکتی تایا جان اور سارا آپی کی محبتیں اس سے یہی عزت چاہتی تھی میں یہ بات جانتا ہوں مانائل تو میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حال بات سمجھتی یہ ہی تو نہیں رکانا ہے آپ میں مجھے آپ کی ہم دردی ہے دل جوئی نہیں چاہیے یہ ہم دردی ہے دل جوئی نہیں ہے میری محبت ہے تمہارے لیے موسیقی موسیقی کسی اور کی بیوی بن چکی ہوں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے محبت کرنے گا محبت حق نہ حق کب دیکھتی ہے منائے میں چلتی ہوں اجازت دیجئے بینہ اجازت جا ہی تو چکی ہو وجدان کی لائے اچھا اچھا منائل ہم اچھے دوستوں رہ سکتے ہیں منائل آرچ منائل کو رامس کے ساتھ دیکھ کر میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں کیوں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حالات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کر بیٹھا ایک ایسا فیصلہ جو کسی کی بھی منزل نہیں ہے میں نے میں نے خود منائل کو ایک ایسے دو راہے پر لاکھڑا کیے جہاں اسے منزل ملی نہ محبت دو لوگوں کا مجرم بن گیا ہوں میں ایک طرف منائل ہے اور دوسری طرف رامس یا میرے خدایہ یہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا بیان کے بعد رامس ہی تو منائل کا سب کچھ تھا حادی پلکل ٹھیک کہہ رہا تھا میں نے میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا سچ ہے پودوں کو پانی نہ ملے تو وہ سوک چاہتے ہیں اور رشتوں کو توجہ نہ ملے تو وہ ٹوٹ چاہتے ہیں ہر رشتہ ہر رشتہ سے رابی جاتا ہے محبت کی اور پیار کی سرابی محبت کی اور کہاں تھے آپ کتن انتظار کیا میں نے آپ کا آپ گھائی ٹھیک کروانے گئے اور واپس ہی نہیں آئے میرا فون ڈیٹ ہو گیا اس لیے میں آپ سے کونٹیکٹ نہیں کر سکی ویدان صاحب نے کہا تھا آپ گھار آ جانا بی بی جی کو میں لے لوں گا پشتان مجھے لگنے آئے تھے جی کہاں ریسٹوران سے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ کب سے بیٹھے ہیں چھا آپ ہائیو لالا سے کہیں کہ بھائی ٹیکسی سے گروسری کا سمان اٹھا کے کچھن میں راتے ہیں خیل کے بی بی جی شکریہ کہاں جا رہے ہیں تمہیں بتانا ضروری ہے نہیں آج آپ ریسٹورانٹ آئے تھے آیا تھا مجھے ساتھ کی نہیں لیا کیونکہ تم بیزی تھی کسی کے ساتھ یہ تو زارہ کے کپڑے ہیں اس کے کپڑے اور جولیو پہنے کی کیا ضرور تھی؟ اس لیے؟ کہ شاید میں آپ کو نظر آ جاؤں تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کے کپڑے پہن کے تم اس جیسی بن جاؤ گی؟ کوشش تو کر سکتی ہو نا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم زارہ جیسے کبھی نہیں بن سکتی زارہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی آپ بھی تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں محبت کے جواب پر محبت کرنا کون سے مشکل بات ہے؟ بے وفائی کے بدنے میں محبت نہیں ملتی مراہل؟ محبت کرتے ہیں محبت کراتے محبت کرتے ہیں ذا MPH محبت کی چین کے بعد 持تر تو مالتی محبت کرتے ہیں موسیقی پلیز ساتھ سا چلو سب لوگ دیکھ رہے ہیں قدم سے قدم ملانا وہ بھی لوگوں کے لئے ضروری تو نہیں ہے کچھ کام صرف ضرورت کیلئی بھی کرنے پڑتے ہیں ان کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چاہے نہ چاہے کرنے ہی ہوتے ہیں ہاں ضروری نہیں ہے کہ ساتھ چلنے والا ہم رہا ہے تو ہم سفر بھی ہو ہاں ضروری نہیں ہر ساتھ چلنے والا ہم سفر ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اور اجزارہ کی طرح وفاتار ہو میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے جو ہے نلا کے حال دل نہ ہو بیان یہ کیسا ستم جو ہے نلا کے حال دل نہ ہو بیان لگتا ہے تمہار دھیان کئی اور ہی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم یہاں ضرور ہو لیکن میرے ساتھ نہیں ہو میں جانتی ہوں کہ میں کبھی سارا پہ کے جگہ نہیں لے سکتے لیکن میں یہاں اس وقت آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں حیثیت اور مقام میں بہت فرک ہوتا ہے تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ضرور آئی ہو لیکن تمہارا مقام کسی اور کے دل میں ہے چیزیں جب اپنی جگہ پہ فٹنا آئیں تو انہیں کہیں اور رکھ دیا جاتا ہے شاید آپ کی دل میں میرے لی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے میرا مقام کسی اور کے دل میں بن گیا ہوگا کیسے اس دل کی یہ آگ ہے میں کیسے عشق کروں میں تم کو یاد کروں کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں موسیقی کیا ہوگے یار اتنے سنزیدہ کیوں سب دیکھ میں نوٹس کر رہے ہیں زندگی اس گلاس میں کالڈنگ کی طرح ہوتی ہے گونٹ گونٹ پہنی پڑتی ہے یہی کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں موسیقی تم رو رہی تھی موسیقی 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 اگر محبت ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتی وہاں نہ ہوتی اس کے ساتھ میری محبت نہیں ہے ضرورت ہے میرے بیٹے کی میری محبت اس وقت ہسپٹل میں ہے میری محبت زار ہے یار زارہ بابی وہاں پس نہیں آسکتی جو پاس ہے اسی سے وفا کروں کمپرمائز بھی میں کروں شادی بھی میں کروں اور اب وفا بھی میں کروں کیا کیا کروں میں ایم سو ساری ایم سو ساری ایم سو ساری کیا مسئلہ آپ کو کیوں ہر بار میرے سامنے آ جاتے ہو کیوں مجھ اس طرح مل جاتے ہو بار بار ہر بار کبھی ارمان بن کر کبھی الزام بن کر آپ نے ہر بار صرف میری دل کو دکھتی ہے تو جو ہوں میری سندھکی سے بتایا کروں میرے تاپنے پلیز مانا موسیقی کیا بار رامس کھا گیا ہے باتے ہی کری تھے نا تم دون میں دیکھ رہا تھا ہاں سے تمہیں ہوگا پشتان جیسے آپ دیکھ اور سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں دیکھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں میں ناہل ایمیوے تمہیں آج ایسے دیکھ کے مجھے سارا کی ہاتھ آگئی آم ایک آم کرتے میں مجھے مجھے جاتے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد مجھے کے فسیلیٹی جانا ہے زارا کی پاس لسا ٹھوڑ سنو ہلو 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 اپنے ہی بنائے ہوئے حصول توڑ دیتے ہیں اور پھر میں نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی منحل تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے آواز میں لئے کتنی قیمتی ہے کہیے کیوں کیا فون آپ نے منحل ملنا چاہتا ہوں تم سے مسئلہ ٹھیک ہے ایک آخری بار مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لئے ایک بار اوپروں ملنا سر ہو رہی ہے ریلی آئی رونٹ کیر کیا واجہ ہے تم نے ملنے کی آمی بریات درسنہ کل ملتے ہیں گوف کلپ ہے ڈن مجھے پتا تھا منحل تم لوٹا ہوگی تم مجھ سے ملنا چاہوگی اس روز تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے انتازہ ہو گیا تھا کہ تم خوش نہیں ہو میں تمہیں کیسے باتاؤ منحل کہ پشتان تمہاری منزل نہیں ہے صرف ایک راستہ ہے جو تمہیں مجھ تک لے کر آیا اسی راستے سے لوٹ کر آجاؤ میری زندگی میں واپس پلیس منحل پلیس موسیقی 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 کہاں رہ گئی تھی کتنی دیر لگا دی میں نے کہا دیر کی ہے میں تو وقت سے بھی پہلے آگئے ہوں ایسی کیا دیکھ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں پس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر تم میں ایسی کیا خاص بات جو مجھے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آتا یہ جا دیوان کی ہے نا آپ کی اس نے مجھے آپ کی نظر میں خاص بنا دیا پر نغشتان تو جہاں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ممی کے کہنے پہ میں تیار تو ہو گئی ہوں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس کیلئے بجتان کیلئے جو ایک نظر بھی مجھے نہیں دیکھتے یا پھر خود کیلئے پھر جو بھی ہے تو صرف کوشش کر سکتے ہو کوشش کی صدا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تم ایسے کامرے میں نہ آیا کرو کیوں میں کیوں نہیں آسکتی آپ کے روم میں بلایا جاست ٹیز نیکس ٹیم آنا تو نوک کر کے آنا زارہ بھی بھی نوک کر کے آتی تھی اپنے آپ کو زارہ سے کمپیر مت کرو میں کمپیر نہیں کر رہی ہوں بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں بھی ہوں کی طرح آپ کی وائف ہوں اور اس روم میں جب چاہے آ سکتے ہوں what's wrong with you کیا ہو گئے تمہیں تم ایسا کب سے سوچنے لگی جب سے احساس ہوگا ہے کہ میں بھی آپ کی وائف ہوں تب سے ٹھیک ہے تم یہ آ رہا ہو آرام سے میں سٹڈی منٹ ہوں گا تم یہاں بیٹھ کے اداس ہوتی ہو یا جب اداس ہوتی ہو یہاں آتی ہو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کئی بار یہاں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا آپ نے کہاں سے دیکھا وہاں سے لیکن اب تم یہاں نہیں بیٹھ ہوگی اور نہ ہی روگی میں ناہل تم جانتی ہونا کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو میرے تم سے کئی رشتیں ہیں تم تنہا نہیں ہو میں میں ہوں تمہارے ساتھ بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے خوش رہ کرو اندھر چلتے ہیں یہاں سر بھی ہو رہی ہے تمہیں پتا ہے تم بہت اچھی ہو اور تم سے بھی اچھا ہے تمہارا دل اپنے رشتوں کو بچانے کے لئے قربانے کی کسی حد کو بھی پار کر جاتی ہے تم نے تم نے اس گھر میں اور میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے بس خوش رہ کرو یہ گھر یہ گھر بھی اب تمہار ہے میرے ساتھ اور ہاتھی کے ساتھ ہم سب نے بہت تھکا دیا نا تمہیں ریسٹ موسیقی 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 میں سو جاتا ہوں ابھی تم سو جاؤ ابھی تم سو جاؤ موسیقی بجدان یہ شرٹ پہنے آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تمہیں بتا ہے پچھلے چھ مہینے میں کم اس کم سات دفہ میں شرٹ پہن چکوں وہ صرف کس لی ہے کیونکہ تمہیں پسند ہے موسیقی موسیقی اچھا اس پہ نراز ہونے والی کونسی بات ہے موسیقی 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 اور موسیقی بہت پاس تیر ہو رہی ہے تیر تو ہو چکی ہے مان میرے میرے گاڑی میں بیٹ کر رہا ہوں جلدی پوچھو آپ نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کو ذہنی ٹینشن ہو چونکہ وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے لہذا گھر کے ہر فرد کو اس بارے میں محتاط ہونا پڑے گا جی ہم پوری کوشش کریں گے دیکھیں آپ اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کا ریلیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں جی سو زندگی میں یا رشتوں میں جو بھی تبدیلیاں آئیں آپ نے ان کو چھپانا ہوگا بلکہ ہو سکے تو آپ اپنی دوسری شادی کا اس سے ذکر بھی نہ کریں میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی دوسری شادی کو ایکسپٹ کر بھی پائے گی یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب مناہل میری بیوی ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے لیکن زہرہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں زہرہ اس لئے ڈاکٹر صاحب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں کیوں بابا زہرہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی آپ نے شاہ سنا نہیں آپ کی دوسری شادی کا ستمہ زہرہ پرداش نہیں کر سکتی آئی انڈرسٹینڈ شادی جیسے تعلق کو چھپانا آسان بھی تو نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کبھی نہ کبھی تو اسے پتا چلی جائے گا انہیں کچھ وقت لگے گا مگر آستہ آستہ وہ نوملی ہر چیز کو سمجھنے لگے گی مگر اس وقت تک جیسے بھی آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں آپ چھپائیں اس کی دینی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے یہ تھوڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہے اور اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ زہرہ فی الحال میرے ساتھ میرے گھر جائے گے بابا چلو جی گھر چلیں چلو جی گھر چلیں چلو جی گھر چلیں بابا چلیں بابا چلیں وچڈان آگے بیٹا وہ تم میرے ساتھ چلتی ہیں آری کیسی باتیں کر رہے ہیں میری عمر کی لڑکیاں اپنے اببو کے گھر اچھی نہیں لگتی بلکہ اپنے شوہر کے گھر اچھی لگتی ہیں اور پتہ وچڈان مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے اتنے دنوں سے ہم لانگ ڈرائیف پہ بھی نہیں گئے چلیں گے بیٹا ابھی تمہاری صحت اجازت نہیں دے رہی ابھی فیلحال تو میرے ساتھ میرے گھر چلو مجھے یہاں بیٹھ کے اتنی تینشن ہو رہی ہے کہ میرے پیچھے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور حادی کو جانتے ہیں نا میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا ہے وہ پہلے ہم جا کے نا گھر ٹھیک کر لیں اس کے بعد میں وجدان حادی سب آپ سے ملنے آئیں گے ہاں چلیں میں تمہارا سمان گاڑی میں رکھواتے تھا ہوں گاڑی انٹرنس پہ لیں آتا ہوں تمہارے ٹھیک بیٹھا بہا کیسی بھلکل ٹھیک ٹھیک سب تمہارا انتظار کر رہا ہے ہلو ہلو اسلام علیکم پچھتان سب خیریت ہاں سب خیریت ہے وہ ایکشلی مجھے تمہیں بتانا تھا کہ زہرہ اپنے گھر نہیں جا رہی ہے بلکہ ہمارے گھر آ رہی ہے ہمارے گھر نہیں اپنے گھر ہاں تمہیں بتانا کیا کرنا ہے تمہیں چی وشتان آپ پریشان نہ ہو میں سک سمحال ہوں گا خدا حافظ اوکے بھائی ماما کیسے ہو ٹھیک ہو میرے بٹیا آگئی سب خدا حافظ کیسے ہو ٹھیک ہوں کیسے ہو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں ہم آئیم گھلے زہرہ پہ کیسے ہیں ہماری بٹیا ٹھیک ہوں بہا آپ کی دعاوں سے اللہ نے مان رکھ لیا ہماری دعاوں کا بہت تڑپے ہیں بیٹا بہت تڑپے ہیں ہم نمہارے میں بوہ اتنے سے دنوں میں آپ پوری لگنے لگیں رسر بھی کم سور ہو گئے ہیں ارے بٹیا اتنا کم عرصہ کہاں تین سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ہمارے تو کان ہی ترس گئے تھے اپنی بٹیا کے آواز سننے کے لئے اچھا نا اب میں آگئی ہوں اب رونا بند کر لوں ارے یہ تو خوشی کے آنسو ہے میری بچی اللہ نے آنچ یہ تک بھی دکھایا کہ ہم تمہیں صحیح سلامت اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں شکر تم بتاؤ پہلے یہ اتنی دکھی تھی میرے جانے کے بعد بہت پریشان ہوگی نا میں پریشان ضرور تھی لیکن صرف اس لئے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی بلکل اکیلی ہوگی تھی میں بہت عزت کیا میں نے آپ کو ہر وقت ہر لما اب میں آگئی ہوں نا کمارے پاس خوش ہو جی آپ میری خوشی ہے سلام بی بی جی والیکم سلام کیسے ہو خیروں یہ اللہ کے شکر گھر تو بڑا اچھا رکھا ہے تم نے یہ سب منحل بی بی نے کی ہے مانی یہاں رہ رہ رہی تھی وہ جب آتی ہے نا تب گھر کی سیٹنگ رہا دیتی ہیں تھانکیو کوئی بات نہیں اچھا میں آپ کے لئے چاہلات ہاں میرا بیٹھا جب یہ اپنے گنگہ موسیقی 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 کیتانا خالی ہے ہلو سو رہی تھی کوشش کر رہی تھی چھوٹ بول رہی ہونا تم رو رہی تھی شاید تم عورتیں کتنی لکھی ہونا اللہ کے خاص کرم ہے تم بھے چاپ چاپ رو سکتے ہوں لیکن مرد بہادری کے خوال چڑھائے کہیں اندر ہی اندر کھٹتا رہتا ہے مرد بہت نضبوط ہوتا ہے مرد اس کے سر پر پیچھت تو ہوتی ہے اور اگر چھت نہ ہو تو وہ کھلے آسمان کے نیچے رہتا سکتا ہے تمہارے پاس پیچھتا ہے تمہارا بھی ایک گھر ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے کب میں بھی نہیں تھا میں تو بس صرف رہوں جس زندگی میں دوسری حصوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے لیکن آخر میں صرف صرف رہ جاتا ہے تم پلیز دروازہ کھڑو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں دروازہ تو کبکہ بند ہو چکے اب کیسے کھلے گا میں جانتا ہوں تمہیں ہمیشہ ہی لگتا تھا نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور شاہ تم ٹھیک بھی ہو کہیں نہ کہیں میں بھی صرف تمہیں تسلیت دینے کیلئے کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے لیکن مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے بالکل ویسی محبت جیسی زارہ کے ساتھ میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں زارہ تم کب جھا گی اب یہاں کھڑی کیسے بات کر رہت ہے میں کسی سے نہیں ایکشلی وہ میں نے خود سنا آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے وہ میں ممی سے بات کر رہا تھا تمہارے ہی پوچھے تھے تمہیں ان کو بس کیے بھی بتا رہا تھا کہ تم گھر خیریت سے آگئی اور اب ٹھیک ہو اچھا سو جائے زبا عفظ جانے ہیں تم چلو میں بسا رہا ہوں موسیقی 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 کیا ہو رہا ہی ہے سارا سارا پی میری بیماری اور غیر موجودکی بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تم دونوں نے اور تم تمہیں میں نے اپنے گھر میں پناہ دی موسیقی سارا چھوڑا اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے واشدان صاحب آپ کو کبھی یہ تڑپ میرے لیے ہوا کرتی تھی پھر اس کو کیسے مل گئی بھی رہیسے کی محبت سارا پیس بس کرو سارا پی سارا پی آپ کچھ سمجھلی ہے سب کچھ نہیں جیسا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے رو رہی تھی اکھیلے میں اسے اس کو تسلیح دینے کی جائے بیمار تھی میں مری نہیں تھی آپ میری محبتوں کے امین تھے نا یہ سب کرنے سے پہلی بھار بھی میرا خیال نہیں آیا یہ بھار بھی نہیں سوتا سارا بس کرو تم بیماروں میں تمہارا نحاس کیا جارو لیکن خبرداز کو دوبارہ ہاتھ گایا تو کیا کر لیں گے لگاؤں گی ہاتھ کیا کر لیں گے لگاؤں گی ہاتھ سارا 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 مجھ پر احسانات کرتے ہیں یہ مجھل لیا سارا تم پاکل تو نہیں ہوگی یہ ہوش میں آؤ چھپ جاؤ ہاتھ کیسے لگا مانچے مجھے تمہاری کوئی سفائیل انسائی ہے اور تم تمہیں میں اپنی بہن سمجھتی تھی میرے لئے زندگی کی حیثیت رکھتی تھی تم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دولہ ملکے بھی روکے اس لوگے ہیں مجھے پلکل آچاسہ نہیں تھا یہاں پہنے نہیں رہ گی فلانٹ کرنے سارا سارا چھوڑو اسے چھپ کٹ چلانے کے لیے میرا ہی خواہر ملا تھا سارا چھوڑو اسے وہ مار رہا تھا تو بھر سب مار رہا تھا سارا چھوڑو اسے سارا 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 اچھا بابی خیریت آج اتنی صبح صبح آپ نے بلوایا ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ارے نہیں مانی کے سلسلے میں بات کرنی ہے بابی اگر مانی کے سلسلے میں بات ہے تو مجھے جلد جلد بتائیے آپ جانتی تو ہے نا کہ اس کے معاملے میں میں انتظار نہیں کر سکتا ہاں میں چاہتی ہوں کہ اب تم مانی سے شادی کر لو جتنی قربانیاں دینی تھی اس نے دے گئی اب میں چاہتی ہوں کہ اسے اس کے حصے کی ساری خوشیاں مل جائیں جو اس کے حق میں ہیں ٹھیک ہے بابی لیکن آپ نے مناحل اور وجدان بھائی سے ڈسکس کی انہیں کیا اعتراض ہوگا بھلا تم اپنی امی سے بات کرو ہم شادی کی دیٹ فکس کرتے ہیں بابی ٹھیک ہے لیکن ای ٹھنک کہ آپ کو اپنی فیملی میں ڈسکس کر لینا چاہیے دیکھیں اتنا بڑا ڈیسیزن ہے تو ان کی راہ لینا تو ضروری ہے اور پھر تین سال گزر چکے ہیں ہو سکتا مناحل کی رائے بدل گئی ارے ایسا نہیں ہو سکتا رامز کیسی باتیں کرتے ہو چائے پیوگے ہاں چائے پیوگے مجھے زارہ بھاوی نے پیچا ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں کہ میں تم سے جلدہ جلچادی کرلوں اور اس میں تمہاری رضا منتی بھی شامل ہو میں آج صبح آفیس جانے والا تھا اس سے پیلو انہوں نے کال کی تھی اور اپنے پاس بلا لیا تھا اناحل کیا جواب دوں میں بابی ہاں ہاں انہیں کیا جواب دوں کہ جس لڑکی نے مجھے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا وہ اسے اپنانے کو کہہ رہے ہیں مجھے بشاری بابی کس قدر انجان ہے نا بابی کچھ بھی نہیں جانتی تو اب باب باتیں میں کیا کر سکتے ہوں مجھدان بھائی کو چھوڑ دوں مناہل میں تمہیں اپنا لوگاں مناہل میں آج بھی اس کی جگہ کرو جانتوں مجھے چھوڑ کر گئی تھی میری پسندیت کی میرے پیار میں زرہ برابر فرم نہیں آیا میں دل و چاند سے تمہیں آج بھی اپنا نہ چاہتا ہوں مناہل سچ میں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ کو شکر ادا کریں کہ آپ میری بت نصیبی کی سائے سے محفوظ ہیں مرنا آج برسطان کی جگہ آپ ہوتے ہیں اور میری سیاہ بھکتی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں مجھے ہر حال میں کب گولو بنائے ہر حال میں تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا صرف تم ہی ان رشتوں کو ٹھیک کر سکتی ہو بنائے رشتوں میں دوازن ہوں تو نہ زندگی ڈک لگاتی اور نہ ہی قتم ٹھیک ہے موسیقی اب سارا آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ مجھے وشتان کی زندگی سے نکلنا ہے لیکن آپ کی زندگی میں شامل ہونے ہیں یہ سوچنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے ایک ایک منٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ تم واقعی یہ سوچ رہے ہو ان رشتوں کی جوڑ توڑ کے لیے مجھے خود میں حمد اور حوصلہ جمع کرنا ہے کب تک ماں سے خدمت کرواتے روکے بس اب تم آپے ترس کھالو کرلو شادی کب سے پیچھے پڑی ہوں پر تم ہوں کے سنتے ہی نہیں اب آپ کو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے شادی سے اب کوئی اعتراض نہیں ہوں سچ مزاک تو نہیں کر رہے بلکل سچ تو کیا کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں جی پسند ہے اور پچھلے تین سال سے پسند ہے وہ تو پھر کون ہے وہ کیا نام ہے کہاں رہتی ہے کچھ بتاؤ تو سہی اس کے بارے میں میں مناہل کی بات کر رہا ہوں ماما مناہل زارہ کی بہن جی مناہل زارہ کی بہن کہ یہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم ٹھیک تو ہو کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ماما میں بلکل آپ سے بہوشہ حواظ بات کر رہا ہوں شادی میں مناہل سے ہی کروں مگر 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 یہ کیسے ممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے رامس دیکھیں ماما بات ایسی ہے کہ زارہ بابی سے عدیاب ہو کر وجدان کی زندگی میں واپس آ چکے ہیں اور وہ کسی بھی صورت مناہل کو اپنی لائف میں برداشت نہیں کروں گا اس لئے مناہل نے بھی وجدان کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا توبہ استغفار رامس تم کیسی باتیں کر رہے ہو وہ ابیدک اپنی شوہر کے ساتھ ہے اس کی طلاق نہیں ہوئی تم یہاں بیٹھ کر شادی کی پلاننگ کر رہے ہو اب تو طلاق ہو جائے گی ماما اور اس کی عدد کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گا نوپاپر کیا زارہ کو یہ سب کچھ بتا ہے زارہ بابی کو کچھ نہیں بتا بلکہ ان فیکٹ وہ تو اتنی بے خبر ہے کہ وہ جلد جلد میری اور مناہل کی شادی کروانا چاہتے ہیں یاللہ رامس کیا ہو گیا تمہیں مناہل کے علاوہ اور بھی ہزاروں لڑکیاں ہیں کیوں تم اس مشکل میں پڑھ رہے ہو میری مانو تو ان لوگوں سے دور رہو ماما پلیز کیسی بات کر رہے ہیں آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور اگر آپ مجھے جانتی ہیں تو اتنا بھی جانتی ہوں گی کہ ایک بار میں جو فیصلہ لیلوں سے میں پیچھے نہیں ہوتا شادی میں میں مناہل سے ہی کروں گا رامس بیٹا تم جانتے ہو کہ مجھے تمہاری خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں جی ماما اس لئے مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں ماما آپ کو اٹنشن نہ لیں آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا مناہل کو اپنانے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے میری ذات کی تکمیل کیونکہ جس دن میں نے مناہل کو پا لیا میں مکمل ہو جاؤں کیونکہ میں خود کو اس کے بغیر ادھورہ تصافر کرتا ہوں اگر مجھے اس کو پانے کا موقع مل رہا تو میں وہ موقع کیوں نہیں اویل کروں گا پلیز ماما پلیز ٹائٹ مانسٹا اوکی بیٹا جیسے میرا بیٹا چاہیے تینکی ماما میں نہیں جانتا کہ تم نے حلیت کی کا فیصلہ کیوں کی ہے زارہ کے لئے یا رامس کے لئے لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زارہ کے جانے کے بعد تم نے نہ صرف مجھے اور ہادی کو بلکہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچائے اپنی محبت کی گربانی دے کر تم نے مجھ سے شادی کی تم اگر چاہتی تو میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا تمہیں ہر وہ حق دیتا جو میں نے زارہ کو دی ہے لیکن شاید تم ایک بار پھر زارہ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہو کیونکہ تم نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں زارہ کے علاوہ کوئی اور عورت اپنی جگہ بنائے میری بس خدا سے یہ دعا ہے کہ رامش تمہیں خوش رکھے ہماری شادی تو زبدستی کی شادی تھی لیکن قسمت تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا موسیقی گزر موسیقی 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 نہ کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیا کیا یہ ہے کچھ سے تو کچھ سکتے تھا اور کتنی قربانیاں دینی ہے تمہیں ساری زندگی قربانیاں دیتی آئیوں ایک بار تو مجھے بتا تھی کیا بتا پہ تمہاری دیو یہ قربانیوں کا قوز آدھا کرتی اسپتال گئی تھی نا مری تو نہیں دھی نا تاہتی یہ گھر بچے جو ہے نلا کہ حال دل نہ ہو بیا یہ کیسا ستن جو ہے نلا کہ حال دل نہ ہو بیا نہیں نہ ہو بیا جو ہے نلا اللہ جو ہے مجھے آنسو ہے یا یہ سیلاب ہے میں حیران ہوں بلکہ شدید حیران ہوں تم تو مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کر سکتے تھے نا رامس بھر میری ایزی پوزیشن ہی نہیں تھی کہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا اور باتانا نہ باتانا آپ کی فیملی کی رسمانس بیلٹی تھی پھر جو آپ کی سیچویشن آپ کی کمیشن تھی اس میں کم اس کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا پھر تم مانی سے نکا کے لیے رازی کیسے ہو گئے یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہرے سے وجہی کے نکام ہے اس کے لیے تو آپ نے انتروج کیا نا مجھے نہ آپ بلاتی نہ میں نہ میری سوئی محبت چاکتی تین سال پہلے اپنی محبت میں ہار کے جا چکا تھا نکال دیا تمانائل کو اپنی سندگی سے بات چھرنندگی والی صحیح لیکن میں واپس اس لیے آیا تھا کہ میں مانائل کو پریشان دیکھ سکتا کسمت دیکھیں کہ خود پریشان ہوں ابھی میں یا جا کے بھی مانائل کو بلا نہیں سکتا نفرت نہیں کر سکتا پھر اب کیا سوچا ہے تمڑے مانی کو اپنا ہوگے یا بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے اتنا تو آپ میرے بارے میں جانتی ہوں گی نبھر کہ میری زندگی میں اگر کسی لڑکی کی جگہ ہے تو وہ صرف منائل پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو میری بہن کو کبھی بھی ماضی کا تانہ نہیں ڈو گئے اس نے پہلے ہی اتنی مصیبت اٹھائی میں نہیں چاہتی کہ اور کسی آزمائش میں جائے ریلی بھابی آپ کو مجھ سے یہ توقع ہے توقع تو نہیں ہے لیکن اب بہت ڈر لگتا ہے اچھا بھابی وہ منائل کی نظر نہیں آرہی اب تو اس کی عدد بھی ختم ہو گئی ہاں عدد کو ختم ہوئے تو ایک ہفتہ ہو گیا لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے وجی بھی مجھ سے ملنے نہیں آتے آج بات مشکل سے راضی کیا ہے کہ مجھے آ کے لے جائیں اببو کے گھر رہتے ہوئے نا بہت دن ہو گئے ہیں میں مل ستا ہوں منائل سے ہاں کیوں نہیں بلکہ مل کے ہم لوگ نکاح کی ڈیٹ بھی فیکس کر لیتے ہیں سرو مانی دیکھ وہ اس لنے ہوگی مانی یہاں بھی نہیں ہے بوا بوا مانی کو دیکھا آپ نے گئی بیٹیا سارا گھر چان مارا کہیں نہیں دیکھی اببو کے پاس ہوگی ان سے پوچھیں ہاں میں پوچھتی ہوں لو وہ خود ہی آگئے کیا ہوا بیٹا اببو مانی کو دیکھا کہیں گھر میں اے فیٹا میں تو اپنے کمر میں تھا کہاں چلی گئے یوکی ماما ماما یہ مانی کھالا نے دیا ہے یہ کیا بیٹیا کیا لکھا ہے پڑھ دو سہی میں جا رہی ہوں آپ لوگوں سے دور ایک انجان منزل کی سن مجھے پتا ہے کسی کو الودا کہنا بہت تکلیفتے ہوتا ہے امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں خواہشوں کے اندیشے ذہن میں توڑ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم پھر کبھی نہیں مل پائیں گے دلوں پر لگے سخم شاید کبھی نہیں سل پائیں گے جدائی کی عذیت سے دل کئی بار ڈراتا ہے یہ جدائی پل بھر کی ہوگی یہ عمر بھر کی وہ جنہی معلوم بچپن سے دوسروں کے لیے جیتی رہی ہوں اب اپنے لیے جینا چاہتے ہیں میں رشتے توڑ کر نہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے نہیں یہ امید کہ میرے اس طرح جانے پر آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے آپ سب کی بدنصیب مانی آپ کیوں رو رہے ہیں ابو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا آپ نے مانی کی ماں کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لیا جشن بنائے نا کس بات کی شرمندگی آپ کو بابی میں ڈھونڈوں گا مانائے وہ کہیں بھی ہوئی اسے میں ڈھونڈ نکالا کوئی ضرورت نہیں ہے رامس ساری زندگی ہم سب کے اشاروں پر ناچتی آئی ہے اگر آج اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے نا تو اس کی بہن اس کے ساتھ ہے میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں میں کیسے عشق کروں نہ تم کو یاد کروں کیسے اپنی وفاؤں سے انکار کروں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کے حال دل نہ ہو بیاں یہ کیسا ستم جو ہے نلا کیوں آئے ہیں آپ کیاں یہ سوال تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتا میں کیسے کوئی جواب دے نہیں ہوں پرائے مہربانی مجھے میرے حال پر چھوڑتے ہیں بہت خوشوں میں ہی ہیں ہاں وہ دو نظر آئی رہا کہ آپ کتنی خوش ہو ناہل پچھلے ایک سال سے دھوڑ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ایک پل کس طرح سے گھتا رہے ہیں صرف میں چانتا میں سب کچھ بھول جانا چاہتے ہیں رامیز ان بچوں میں مجھے خوشیاں دیکھتی ہیں رنگ دیکھتے ہیں بھول تو سب کچھ میں بھی کیاتا بنا یاد ہو تو صرف دو ہی بات محبت کی تو محبت تو اپنی منزل پر پہنچائی دیتی ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ جانے والوں کے قدم آپ کے دل پر اس طرح سے نقش ہو جاتے ہیں کیا ہے آپ انہیں بھول نہیں سکتے کسی کی آرزو کسی کی جستجو آپ کو بھٹکاتی ضرور ہے ترپاتی بھی ہے لیکن تھکاتی نہیں پر مناہل میں تھک چکا ہوں میری بس ہے اس دفعہ میں تمہارے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا ہوں پریس اب وہ پہلی والی مناہل مجھ میں کہیں دفن ہو چکی ہے رامیس میں وہ سب کچھ بہت پیچھے چھوڑا ہی ہوں اب یہ بچے میری میرا سب کچھ ہے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن اب میرے لئے واپسی ممکن نہیں ہے مناہل میں تمہارا صرف ساتھ دینا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں تمہارے ہر قدم سے قدم بلا کر چلنا چاہتا ہوں اور چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں تم سے پرومیس کرتا ہوں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں مناہل مناہل کرنے کو تو بہت کچھ ہے اب دیکھیں آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں کیا مطلب کیا مطلب ساتھ دینا چاہتے ہیں میرا ہاں قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں یایس تو پھر سکول کو بہتے بنانے میں میری نمت کریں کریں گے یہ کیسا ستم شور جو ہے ملا کے حال دل ماں ہو بیا چلے چلو یہ کیسا ستم جو ہے ملا کے حال دل ماں ہو بیا میرا